موشکر دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے سبسکر کر چکے ہیں تو میں آپ کا دھن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیوات کرتا ہوں آپ کا ابھی نمدن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دہن سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں پھر لوگ ووٹس میں انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی ضرورت کرتے ہیں پھورا نام کدارناتھ اگروال جن میں ہوا تھا ان کا ایک اپل انیس سو گیارہ کماسین ڈاؤں باندہ اتھا پردیس میں ہوا تھا اور بیتیو 22 جون دوہ دار کوئی تھی ابھی بھاوقت تھے ان کے اہنوان پرساد اگروال اور گھسیٹو دیوی بہت دی بڑیہ کبھی اور لکھت ان کے موکھے رچنا ہے اپوروہ یگ کی گلڑا ہون نہیں رنگ بولتے ہیں پنک اور پتوار گر مہندی ہے میری تم بولے بول ابول جمون جل تم مار پیار کی تھاپ اتیادی انہوں نے بیے وقالت کی الاباد وشوی دیلے سے انہیں یہ پرسکار ملنے ہیں وہ سویت لینڈ نہرو پرسکار سہیت یکار بے پرسکار ہندی سستان پرسکار چلچے پرسکار میتلی شرنگ گپت پرسکار انہیں جانگائیں ان کی قیدارنات شوڑ پیڑ کی اور سے ہر سال ایک سہیت یکار کو لیکھنی کے لیے قیدار سمبانت سے سمبانت کیا جاتا ہے قیدارنات اگروال پرکتشل کعوی دھارا کے ایک پرمک کبھی ہیں ان کا پہلا کعوی سنگرہ یوگ کی گھنڈا دیش کے آجادی کے پہلے انیس سو سیتالیس کو پکاشت ہوا ہندی سایتی کے ادیاز کو سمجھنے کے لیے یہ سنگرہ ایک بہو مول دستانیج ہے قیدارنات اگروال نے مارکس وادی درشن کو جیون کا آدھار مان کر جن سابران کے جیون کی گہری ویعپک سویدنا کو اپنے قویتاؤں میں مخرط کیا ہے قویدارنات کی جن وادی لیکھنیے پونے روپے میں بھارت کی سودھی مٹی کی دین ہے اس لئے ان کی قویتاؤں میں بھارت کی دھرتی کے سغند اور آستھا کا سور ملتا ہے سمچھت مجھین پریجے قیدارنات اگروال کی جیون انبھاؤں کو تین حصوں میں آپ باٹھ سکتے ہیں پہلا ہے بچپند سے بی اے تک انیس سو گیارہ سے انیس سو پیتیس دوسرا ہے وقارات کی ڈگری سے سیوہ نوڑیت تک انیس سو اٹھی سے انیس سو اکھتر تک تیسرا ہے سیوہ نوڑیت سے مرٹی تک انیس سو پشتر سے دو ہزار تک اپنی قیتہ سے جن گرن من کو مانوطہ کا سواد چکانے والے امار کری کیدارنات اگروال کا جن ایک اپریل انیس سو گیارہ کو گھتر پردیش کے بامیہ نگر کے کماسین گاؤں میں ایک مدھیم پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا حنمان پرساد اگروال اور ماتا جی گھسیٹو دیوی تھی کیدار جی کے پتا شم کوئی تھے اور ان کا ایک کعوی سنکلن مدورین کے نام سے پرکاسد بھی ہوا تھا کیدار جی کا آراندھک جیون کماسین کے گرامین محولے میں بیتا اور شکھا جکھا کی شروعات بھی مہیں ہوئے تب نمتر اپنی چاچا مخند لال اگروال کی سرکشن میں انہوں نے سکھا پائی کرم سہ رائے بریلی کٹنی جبل پور اہلاواد میں ان کی پڑھائی پوری ہوئی اہلاواد میں بی اے کی اپادی حاصل کرنے کے پسچاد کامی میں سکھا انہوں نے کانپور میں حاصل کی تک پسچاد باندھا پہنچ کر وہی وقالت کرنے لگے تھے بسپن میں گرامین پریش میں رہتے کدار جی کے من میں سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کے سمسکار پڑے تھے اور پرکتی کے پرتی انہوں پریم بن لگاو بھی اتپن ہوا بسپن میں گھر پیوار میں ملے سنسکار نے گریب اور پھرت ورگ کے لوگوں کے سنگھ پھوٹ جی وقیف ہونے کا آسر دیا کالانتر میں کالانی سکھا حاصل کرتے سمیں انہیں اسی مرگ کے ودار کے اپائے تب سوچنے لگے جب وہ مار سوادی کے پرنام سو اتپن پرکتی شیل وچات دھارت سے پرشت ہونے کا موقع میں دا یہ ان کی جیون کا آت ومن من ثن کا دور تھا جس نے آگے چل کر انہیں ایک سمرپٹ وکیل وانوٹھے قوی بننے میں یو دان دیا تو امید کرتا دوست میں آپ کو جو جانتا رہی دی وہ آپ کو ضرور اچھ لگی ہوگی تو اسی کے